سپریم کورٹ کے حکمات پر کراچی میں برساتی نالوں کی بحالی پی ای سی ایچ ایس کے علاقے گلستان زفر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری اٹھارہ بنگلے جزوی طور پر مسمار چار باق فالونی کی کچھی آبادی میں بھی کئی مکانات دھا دیے گئے اب تک نالے پر قائم چالیس مکانات گرائے جا چکے بینکنگ کورٹ کے بعد شوگر اسکینڈل میں طلبین جہنگی ترین اور بیٹے علی ترین آج ایف آئیے میں طلب پانس سوالات کی تفصیلات ہمرا لانے کی ہدایت سوال نامہ بھی جوا دیا گیا تھا ایف آئیے کے مطابق علی ترین نے والد کے ساتھ مل کر شیئر ہولڈرز کے ساتھ فراڈ کیا وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے الڈی اے میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائیٹی سستی فلیٹ کا افتضاء کریں گے وزیراعظم عمران پنجاب عمران بزار ملاقات کریں گے گندم چینی سے متعلق اقدامات پر وزیراعظم کے سامنے پیش کیا جائیں گے ڈسکا میں کون کرے گا راج این اے پچھتر ڈسکا پر زمنی الیکشن کل ہوگا انتخابی مہم ختم مسلمی گنون کی نوشین افتخار اور تحریک انصاف کے علی اسچد ملحی میں سخت مقابلہ متوقع کرونا کے تیسری لہر چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پانچ جانے لے گئی مزید پانچ ہزار تین سو بارہ لوگ وائرس سے متاثر ایکٹیف کیسز انتر ہزار آٹھ سو گیارہ ہو گئے کرونا ٹیسٹ مضبط آنے کی شرح نو آساریات چھے فیصد ریکارڈ ملک میں تمام ویکسینیشن سینٹر آج بند اتوار کو کھلیں گے عید کے بعد ویکسینیشن کے لیے تمام پاکستانیوں کی ریجسٹریشن ہو گی کراچی کے علاقے شادمان میں خودکشی کرنے والی خاتون کے آڈیو میسجز سامنے آکے خاتون نے خودکشی سے قبل روتے ہوئے سہیلی کو آڈیو میسج کیے کہا کہ محلے کے کئی لڑکی بلیک میل کر رہے ہیں میرا نمبر بانٹا گیا یہ سب برداشت نہیں کر سکتی خاتون تین بچوں کی ماں تھی خاتون کے شوہر کی مدیت میں مقدمہ درج ایک ملزن گرفتار لڑکانہ کی بائیس سالہ لڑکی آرتی کو پولیس نے تلاش کر لیا آرتی نے کراچی کے رہائشی فواد سے شادی کر لی اسلام قبول کر کے نام آئیشہ رکھ لیا دلہا اور دلہن مقامی عدالت میں پیش ونڈے کے بعد شاہین ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کے لیے بھی پرعظم باکستان اور جنوبی افیقہ کے درمیان چار میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا مارکہ کل ہوگا میز بان ٹیم کے کپتان ٹیمبا باوما انڈرڈ موسیقی موسیقی موسیقی